بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا اور اللہ کی یار میں آہو زاری کرتا ایک دن اس کے ذہن میں شیطان نے یہ وقتوسہ ڈال لیا کہ تُو اتنی اللہ اللہ کرتا ہے مگر کبھی تجھے اللہ نے لبیک نہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ تیری اللہ اللہ کرنا اس کے ہاں مقبول نہیں تُو ایک فاسد کام کر رہا ہے جو صرف تیرے نفس کے لئے ہے اگر تیرے اس اللہ اللہ کرنے میں اخلاص ہوتا تو اللہ تجھے لازمی لبیک کہتا یہ اتنا شدید اور جذباتی وسوسہ تھا کہ وہ بندہ اس کا شکار ہو گیا اور یہ وسوسہ اس کے ذہن میں ایسا لٹا کہ جب بھی وہ ذکرِ الٰہی کے لئے رات کو بیٹھتا یہی خیال اس کے اندر چلتا رہتا کہ اللہ اسے لبیک کیوں نہیں کہتا شاید وہ یہ سب واقعی اپنے نفس کے لئے کر رہا ہے اور اس کے اللہ اللہ کرنے میں کوئی اخلاص شامل نہیں اور اسی وسوسے میں گرے اس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا اور ایسے ہی سو گیا ایک رات جب وہ سو گیا تو اسے خواہ میں حضر خضر نے اسلام ملے اور پوچھا اے اللہ کے نیک بندے تو نے راتوں کو اللہ اللہ کرنا کیوں چھوڑ دیا وہ بندہ بولا کیا اللہ اللہ کروں مجھے ڈھر ہے میں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں اور اس پر حضر خضر علیہ السلام گویا ہوئے کہ اے عظمات میں پڑھنے والے وہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی اللہ کی لب بیک تھی وہ تیری آجزی اور درد و سوزی ہی اس کا قصد تھا کیا اللہ نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا کیا اللہ نے تجھے اپنے ذکر میں مشکول نہیں کر رکھا تیری تطبیریں اور کوشش اللہ کی کشش سے تھی تیرا خوف اور عشق اس کی مہربانی کی کمند ہے تیرے ہر یارب یا اللہ کہنے میں ہی اللہ کی لب دیک ہے جاہل کی زبان اس دعا سے دور ہے کیونکہ یارب کہنا اس کی عادت نہیں اللہ اللہ کہنا تیرا اللہ اللہ کہہ کر آہوزاری کرنا یہ اللہ کی لب دیک ہی تو ہے یہ توفیق اللہ ہی کی دی ہوئی ہے کہ تُو اللہ کو پکارے موسیقی